بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد لفظ ہے تقویٰ اور جو اختیار کرے وہ متقی اور تقویٰ اگر ملا تو کیا ہوگا تو قرآن کیا کہتا ہے پہلے اس کا ترجمہ سنیں اور اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو دشمنوں کے مکر و فریو اور ان کی تدابیر کوئی نقصان نہ کر سکیں گی ہر آدمی کا دشمن ہے کوئی نہ ہو تو نفس شیطان دشمن ہے اور نفس و شیطان ہروں کچھ نہ کچھ تدبیر کرتے رہے ہاں کوئی اگر دشمن نہیں ہے تو نفس و شیطان تو دشمن ہے اور وہ جتنی تدبیر کرتے ہوں ہر تدبیر میں چاہتے ہیں بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لے بندہ اور اگر کامیاب نہیں ہو تو اس سے کم نقصان اٹھا لے اور ہر شعبے میں نقصان اٹھائے کہاں پر؟ ہر شعبے میں ایک جگہ نہیں آنکھ کھلنے سے لے کے بستر پر جانے تک جو کام کرے سب میں نقصان اٹھائے نفع نہ اٹھائے اور تجربہ بہت نفع شیطان کو تجربہ بہت ہم لوگ بتاں تجربہ نہیں اس کو بہت تجربہ اس کا کام ہی یہ رات دین ہے ہمیں کون ایسا جو رات دین دھوکہ دینے کا کام کرتا ہے؟ ہے کوئی؟ ایک بھی نہیں ہے لیکن دھوکہ کھانے کا کام ہم ضرور کرتے ہیں دھوکہ دیتے نہیں دھوکہ کھاتے رہتے ہیں تو یہ تو کوئی اقل مندی کی بات نہیں کہ ہم دھوکہ کھاتے رہیں اور نقصان اٹھاتے رہیں جب ہم نفع چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر جگہ نفع ہو اور ہمارا دشمن ایسا ہے کہ سب تدبیر جانتا ہے کہ اس کو صبح اٹھنے سے لے کے بستر پر جانے تک ہر جگہ نقصان اٹھا ہے اس کی تدبیر کرتا ہے اور اس پر تو ہم لوگ یقین رکھتے ہیں نا شیطان اور نفس اور وہ دھوکے باز ہے دھوکہ دیتا ہے اور ساری تدبیریں کرتا ہے اس لئے تو کہا گیا ہے کہ دشمنوں کے مکرو فریب اور ان کی تدابیر یعنی دشمن پتہ چلے نا دشمن مکرو فریب اور تدبیر کریں گے تو ابھی سارے دشمنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تو کیونکہ جتنے دشمن ہیں وہ سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں کس کے جن کو جن کو بھی ہم دشمن سمجھتے ہیں وہ دشمنی نفس شیطان نے ہی اس کے دل میں ڈالا ہے کسی اور نے نہیں اور جب یہ بات قرآن میں کہی جا رہی ہو کہ دشمن کے مکرو فریب اور ان کی وہ تدابیر جس سے ہم نقصان اٹھا لیں اس سے حفاظت ہو جائے گی کام صرف ایک کرنا ہے ہم لوگ شایدتے ہیں کہ دشمن ناکام ہو جائے ایک ہی کام کرنا ہے ہم لوگ شایدتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پیار محبت کے ساتھ ہم جیئے خوب جوڑ رہے ہیں ہمارے مال میں خوب برکت ہو ہماری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزرے اللہ بھی راضی ہو دنیا کا چین سکون بھی مل جائے اور خاتمہ ایمان پر ہو جائے قبر کے سوالات کا جواب ایسا آسان ہو جائے کہ پتہ ہی نہیں چلا کسی نے سوال کیا جواب دیا گیا اتنا آسان ہو گیا جنت کی کھڑکی قبر میں کھول دی جائے پلسرات پر آسانی سے گزر جائے حساب کتاب کے دن بغیر حساب جنت میں چلا جائے یہ سو ہم چاہتے ہیں نا اور اس کا الٹا نفس و شیطان چاہتے ہیں تو اللہ نے ایک راستہ بتا دیا کہ تم یہ کر لو تو نفس شیطان اور تمہارے دشمن کی تدبیروں میں وہ ناکام ہو جائیں گے وہ کیا ہے تقویٰ اختیار کر لو کیا کرو یعنی گناہ چھوڑ دو اور کچھ کرنے کو بھی نہیں کہہ رہے ہیں چھوڑنے کو کہہ رہے ہیں کوئی کام کرنے کو بھی نہیں کہہ رہے ہیں یہ کرو وہ کرو گا تم گناہ چھوڑ دو بس متقی ہو جائے گا ابھی توبہ کر لیں ابھی متقی ہو جائیں گے ارادہ کر لیں گے اندہ اللہ پر کوئی ناراض نہیں کریں گے اور پھر کسی وقت ہو گیا پھر توبہ کر لیں بس ہے متقی ہمارا کام بن جائے گا اور دوسمن ناکام ہوگا اللہ ہم سب کو تقوے والا بنا دے متقیم و شمار فرما دے